شامی صاحب اگر ہم شہدہ کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی خاص کر وہ لوگ جو کہ اس وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اسامہ کیپٹن اسامہ جوان چوبیس سالہ چوبیس سالہ شہید ہوا آج اسے سپرد خاک کر دیا گیا جنازے میں وزیراعظم اور کیف آف آرمی سٹاف دونوں نے شرکت کی قضہ دیا اس کے تابوت کو اب دیکھیں روز روز خبریں آتی ہیں ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں دہشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں انہوں نے اپنے خون سے دیوارے چین کھڑی کر دی ہے ہمارے اور دہشت گردوں کے درمیان ہم ان کی چین کی نیند سوتے ہیں اور وہ کیا کہا انور مسود صاحب نے خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ ہم نے سونا سفر دخاک کیا اب یہ جوان بیٹے جو ہیں جب رخشت ہوتے ہیں گھروں سے مائیں ان کی بیوائیں ان کی بینیں ان کا کیا عالم ہوتا ہے لیکن پھر بھی سبر اور سکون کے ساتھ وہ کھڑی رہتی ہیں اپنے شہید بیٹوں پر فخر کرتی ہیں سلام ہے ان ماں کو ان والدین کو ان سہادنوں کو ان بہنوں کو ان بیٹوں کو ان بیٹیوں کو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی جانے جو ہیں دینے والوں کو یاد کر کے بس سبر کی تصویر بن جاتے ہیں اور سر کئی تو واقعات ایسے ہوئے جس میں ہم نے دیکھا کہ جب والدین سے بعد میں بات ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے اور بھی بیٹے ہوتے قربان کر دیتے ہم قربان کر دیتے حضرت عمر کے عمر کا بھائی انتقال کر لی اچھا اور انہوں نے ایک بڑے شاعر تھے معروف عرب کے ان کے بھائی کا انتقال ہوا اچھا اس نے ان کا مرسیہ لکھا اچھا بہت ضبادس مرسیہ ہے تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئے اچھا آئے تو اس سے ملے اور کہا کہ کاش میں بھی شاعر ہوتا حضرت عمر نے کہا اور میں اپنے بھائی کا مرسیہ لکھتا ایسا مرسیہ لکھتا انہیں کہا یا امیر المومنین جس طرح آپ کا بھائی رخصت ہوا ہے میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اگر میرا بھائی اس طرح رخصت ہوتا تو میں اس کا مرسیہ ہی نہ لکھتا پھر کیوں مرسیہ لکھتا شہید کا مرسیہ تھوڑی لکھتے ہیں شہید تو زندہ ہے حضرت عمر نے کہا اوہ جیسی تازیت اس شاعر نے میرے بھائی کی کی ہے آج تک کوئی نہیں کر سکا جو شہید ہیں قربان ہو جاتے ہیں تو صلح شہید کیا ہے تو وہ تاب جابیدانہ اور اب دیکھیں جو جوان بٹھے رخصت ہوتے ہیں نا ابھی ہماری جو ڈاکٹر تارک فضل چودری جو ہے ان کا جوان بیٹا اسلام آباد میں کار کے ایکسیڈنٹ میں ہے جہاں باق ہوا کمر زمان کائرہ صاحب کے بھی سے کمر زمان کائرہ آپ دیکھیں اور کیسا یعنی کس طرح سبر آتا ہے کس طرح قرآتا ہے ابھی جو ہمارے ایف آئیے کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اسحاق جہاں گیر ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ ایک موزی مرض میں مفتلا ہوکے رخصت ہوا ابھی چند روز پہلے دیکھا نہیں جاتا تھا جنادے میں ہم شریک ہوئے اللہ تعالیٰ اب جن یہ بھی سارے جو ناگہانی اموات ہوتی ہیں جو ہاتھ ساتھ کا شکار ہوتے ہیں جن کو موزی امراض جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شہادت پر عطب پاتے ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے برحال اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے والدین کو حوصلہ دے سبر دے اور دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا ابھی آئی ایس آئی کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ ٹیلی فون کال جو ہیں وہ ٹیپ کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں انٹرسپٹ کر سکتے ہیں وہ معاملہ ویسے سر عدالت میں چیلنج ہو گیا ہے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہ جناب یہ کیا ہوا یہ تو پولس سٹیٹ بن گئی یہ کہ بھائی دیکھا تو صحیح ہم کے ان حالات سے گزر رہے ہیں اگر دہشت گردوں کا تو تعاقب کرنا ہے ان کو پکڑنا ہے وہ اعلانیاں کو وہ اخبار میں اشتہار دے کے کارویاں تو نہیں کریں گے پری ایمٹ کرنا ہے دنیا میں کئی ممالک میں ایسا ہوا پہلے سے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ پکڑا گیا سر لوگوں کو تب ہی پکڑیں گے نا اس میں خطوہ صبر بھی کر لیں کوئی سکون بھی کر لیں مانا کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی کریڈیبلٹی کم ہوئی ہے سیاسی معاملات سے آلودہ ہوئی ہیں لیکن باہر نکالنا ہے نا جو کرنے کا کام ہے میں تو دیکھیں میں تو اپنے ٹیلی فون سے کبھی پریشان نہیں ہوا میں ٹیلی فون پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو قابلِ گریفت ہو کیوں کی جائے نیجی محفل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو اخلاقی مایار سے گری ہوئی ہو جو ہمارے دین نے جو ہمیں تلقین کی ہے جو ہمیں ذاتہ دیا ہے زندگی گزارنے کا وہ تو ہماری خلوت میں ہو یا جلوت ہو جب لوگ کہتے ہیں کیاوی صاحب فران ٹیلی فون کو دیکھ لیجئے گا میں ہاتھ پڑتا ہوں میں نے کہا میں نے کہا کرنے ٹیلی فون میں نے کہا ٹیلی فون بھی یاک سیر کال آئے تو آپ کہتے ہیں جی ذرا ووٹس ایپ کال پر آ جائیں اس پہ ذرا کر لیتے ہیں جیسے جلسے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے آساتھ گفتگو کر رہا ہوں بہت سے ٹیلی فون پہ کر رہا ہوں جو بات وہاں نہیں یہاں نہیں کرتا وہاں بھی نہیں کرتا یہ بھی تو دیکھے نا لوگ دریں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں تو کیا کہ چیزیں چھپانی ہوتی کیا مسیبت کیا پڑ گئی ان کو کیا چیزیں چھپانی ہیں آپ نے کونسی پرائیویسی ہے یہ اپنے آپ کو سر دودھ کا جلا چھاج بھی پوپو کے پیتا ہے نا ماضی میں ہوا ہم بھی تو دودھ کے جلے ہوئے نا پاکستانی رلاشیں اٹھا رہے ہیں ہمارا دیکھیں نا ہماری ماں ہیں ہماری بہن ہیں ہماری بیٹیاں اس لیے یہ تھوڑا سا ہمیں بھی لحاظ کرنا چاہیے کوئی مثالی صورتحال نہیں ہے اور ہم نے دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے ان کو شکست دینی ہے اور موت تو دیکھیں نا پھر ہر طرح آنی ہے اللہ تعالی ابھی تو دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موٹر سیکلوں پر دہشتگردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے تو ہم دن رات اب دیکھیں کوئی کسی کے کانوں پر جو نہیں رنگ تھی ایک موٹر سائیکل پر چار بچے ایک پانچ بچے ایک ٹرک کچل گیا ایک رڈا کچل گیا کوئی چنگچی کچل گئی کیا ہو رہا ہے ہر روز نہ وزیر آزم شہباز صلی اللہ صاحب نہ امین کوٹ کے قاضی فائد ایسا صاحب نہ ہماری مریم بی بی نہ ہمارے مراد علی شاہ اور نہ ہمارے گنڈا پر نہ ہمارے وہ بلوچستان بھائی بگٹی صاحب کوئی نوٹس لیتا ہے لوگ ہر روز درجنوں مرتے ہیں اور نظر نقمہ اجل ہو جاتے ہیں اور کیوں کہ ٹرک والا جو ہے اس کے پاس لہسنس نہیں تھا موٹر سائیکل والے کے پاس لہسنس نہیں تھا یا سڑک جو ٹوٹی ہوئی تھی یا رات کے اندھیرے میں چل رہا تھا یا بارہ گھنٹے سے زیادہ گھاڑی چلا رہا تھا کون ہے ان کو پکڑے گا باقی باتیں تو بہت باقی میں بنائیں گے سر حکومت کی کام ہے ان کو تو پکڑے ہیں سڑکوں پر جو ڈاکو پھر رہے ہیں اور ختل کر رہے ہیں ہر روز ہر روز پہچ کر رہے ہیں شاہمی صاحب سر مرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے یعنی کہ لوگ دن رات مر رہے ہیں بجلی کے بل دیکھتے ہوئے مر رہے ہیں سڑکوں پر جو ڈاکو دندن آ رہے ہیں لیسنس کے بغیر وہ چنگچی ہے اس کا لیسنس ہی نہیں ہے لیسنس ٹو کل ہے اس کے پاس کیا جواب دیں گے یہ اللہ کو ایسے ہی ہے حضرت عمر نے کہا رات کے کنارے اگر کتہ بھی مر جائے نہ میں اس کا جواب دوں گا جواب مجھ سے طلب کیا جائے گا اور یہ انسان مرتے ہیں ان کے کانوں پر جونی رنگتی یہ ساری پولیس ٹریفیک پولیس دندن آتی پرتی ہے اور کچھ کوئی غور کرتا نہیں